اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم پڑھیں گے لاز آف ریفریکشن لاز آف ریفریکشن ریفریکشن کے لاز ریفریکشن کے دو لاز ہیں ریفریکشن کیا ہوتا پچھلے ٹوپک میں ہم نے پڑھا تھا ریفریکشن آف لائٹ کہ بینڈنگ آف لائٹ لائٹ کا مڑ جانا کب ایسیٹ پاسیس فروم ایر انٹو گلاس اور گلاس انٹو ایر جب ایر سے گلاس میں جائے یا گلاس سے ایر میں جائے تو لائٹ اپنی ڈائریکشن چینج کر لیتی ہے بینڈ ہو جاتی ہے اس کو ہم بولتے ہیں ریفریکشن تو اس کے دو لاز ہیں لاز آف ریفریکشن میں فرس لاز سیکنڈ لاز فرس لاز کیا کہتا دا انسیڈنٹ ری دا انسیڈنٹ ری دائی نئے گلاس whoever دایشنگ Crush Why ڈالنٹ ریفریکشن RTRF Pal quaisراند ریشنگ دا ایرم؟ растیلنٹ ریزها کے لند فرس ایرم است thi2020 לסیلوب دای چВот اما ساعتشنی پیندرم کتشنڈ占ل ص پی Stevenが nearest ruیل دا points ریفریکشن جگلاسی پیشنیdi لاز میرا پیندرم 순تخیدر ایرم دایشنگ دا سیکنگها او incapable پلین یہ پہلا لا ہے بات کرتے ہیں یہ کیا کہتا پہلے لا لکھ لیں اب دوسرا لا دوسرا لا کیا کہتا دا ریشو آف دا ریشو آف سائن آف انسیڈنس آنگل آنگل تو دا سائن آف آنگل آف ریفریکشن آنگل آف ریفریکشن is constant constant ہوگی فرسٹ لہ سیکنڈ لہ فرسٹ لہ کیا کہتا دا انسیڈنٹ ری دا ریفریکٹی ری اینڈ دا نورمل ایٹا پوائنٹ آف انسیڈنس لائز این آس سیم پلین ایک ہی پلین میں ہونے چاہیے یعنی کہتا انسیڈنٹ ری انسیڈنٹ ری کونسی جو ری آئی تھی آگے ٹکر آئی تھی پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑا یہ ہمارے پاس glass select کیا یہ والا glass ہے جو کہ انسیڈنٹ ری آگے ٹکر آئی تھی یہ انسیڈنٹ ری یہ والی ریفریکٹیڈ ری جب ٹکر آئی تو ہم نے دیکھا تھا اس نے اپنی ڈائریکشن چینج کی تھی یہ انسیڈنٹ ری یہ ریفریکٹیڈ ری انسیڈنٹ ری کونسی گیا آئی او اور او ایم ریفریکٹیڈ ری نورمل کونسا یہ والے یہ والی لائنگ نورمل ہے نورمل وہ یہی کہتا انسیڈنٹ ری یہ والی آئی او ریفریکٹیڈ ری او ایم اور نورمل یہ at the point of incidence point of incidence یہ والا او ہے یہ تمام کے تمام ایک ہی پلین میں لائی کرنے جائیں گے یہ فرسٹ لا ہے اور ایک ہی پلین میں لائی کر رہے ہیں جس طرح یہ میرے پاس ایک بک ہے یہاں پہ لیٹ کیا ری آئی ٹکر آئی یوں آئی سیدھی اس پلین میں ہے یوں آگے ٹکر آئی ٹکر آنے کے بعد ایک یہ میڈیم ہے ری یوں آئی آگے ٹکر آئی ٹکر آنے کے بعد اس کے اندر چلی گئی اس نے اپنی ڈائی ایکشن چینج کر لی نورمل کی طرف جھک گئی آئی بھی اسی پلین میں تھی جو ریفریکٹیڈ ری ہے یہ بھی اسی پلین میں واقع ہے اور نورمل ہم نے ڈراغ کیا اس point of incidence پہ یہ نورمل incident ray اور refracted ray یہ تینوں اسی پہ ہیں یہ ایک پلین ہے تو اگر ایک پلین میں ہوں یہی فس لا کہتا the incident ray جو ری آگے ٹکر آ رہی ہے light ray وہ اور refracted ray آگے ٹکر آئی یہ والی refracted ray یہ والی اس نے اپنی ڈائیڈیکشن چینج کر لی یہ refracted ray incident ray refracted ray اور at the point of incidence جو ہم نے نورمل ڈراغ کیا یہ تینوں ایک ہی پلین میں لائی کرنے چاہیے یعنی نورمل بھی اسی پلین میں ہو incident ray بھی اسی میں ہو refracted ray بھی اسی پہ ہو یہ تمام کی تمام at the point of incidence ایک ہی پلین پہ لائی کرنے چاہیے یہ فرس لا ہے reflection کا آگے the ratio the ratio of sign of incidence angle to the sign of angle of refraction is constant ان کے درمیان کہتا آپ incidence angle کا sign لیں اور angle of refraction کا sign لیں ان کے درمیان جو ratio ہوگی وہ constant ہوگی یعنی incident angle آئی ہوتا اس کا کہتا sign لوں یعنی sign آئی over sign r یہ angle of refraction r جو ہے angle of refraction i incidence angle ان کا کہتا sign لیں تو آپ کے پاس constant answer یہ second آ ہے refraction کا the ratio of sign of incidence angle sign i to the sign of angle of refraction sign r ان کی کہتا ratio لوں یہ آپ پاس کیا ہونی چاہیے constant اور اس کو n سے represent ہم کروا دیتے ہیں n سے یعنی sign i over sign r is equal to n sign i over sign r is equal to n اس کو ہم بولتے ہیں snell's law یوں آپ کہہ سکتے ہیں snell's law sign i over sign r is equal to n یوں کہہ سکتے ہیں جی the ratio sign i over sign r is known as refractive index جو ratio ہے آپ کے پاس sign i over sign r یہ والی ratio اسے کیا کہیں گے refractive index یعنی refractive index کیا of a second medium with respect to first medium second medium کا first medium کے لحاظ سے جب آپ sign i over sign r لیں گے وہ کیا کہتا constant ہوگا the ratio of sign of incidence angle ratio لیں incidence angle کا sign کے ساتھ sign i over to the sign angle of reflection angle of reflection r sign i over sin r is equal to constant is equal to n میں نے اس کو n کہہ دیا تو یہ n کیا ہے اس کو ہم بول لیں گے refractive index اور اس کو کیا بولتے snell's law the ratio sign i over sign r is known as refractive index of second medium with respect to the first medium کہ یہ sign i over sign r جو ہے یہ ratio ہے of the second medium with respect to first medium known as refractive index اس کو ہم refractive index کہیں گے آگے speed of light speed of light کے مطلب ہم بڑھیں گے جو reflection ہوتی ہے یہ کیوں ہوتی ہے کہ light جو اپنی direction change کر لیتی یہی تھا اور یہ کیوں ہوتی ہے speed کے change ہونے سے light کی speed مختلف medium میں مختلف ہے light کی speed same نہیں ہے ہر medium میں medium change ہوگا سپیڈ of light بھی change ہو جائے گی speed of light speed of light in air ہوا میں speed of light ہے 3 multiply by 10 کی raise par 8 meter per second air میں ہوا میں اتنی ہے 3 multiply by 10 کی raise par 8 meter per second یہ air میں ہے تقریبا تقریبا لیکن جب یہی speed of light water میں جاتی ہے تو 2 3 multiply by 10 کی raise par 8 meter per second کہا پہ جب یہ water میں گئی یہ اور جب یہ glass میں چلی گئی تب 2 multiply by 10 کی raise par 8 meter per second یہ glass میں ہے اور یہ water میں ہے speed of light in air 3 multiply by 10 8 meter per second speed of light in water پانی میں 2.3 multiply by 10 کی race par 8 meter per second اور یہ speed of light glass میں 2 multiply by 10 کی race par 8 meter per second ہم نے دیکھا speed speed light change ہو رہی ہے جب medium change ہوا میں یہی کہا reflection ہوتی کیوں ہے reflection of light is caused by different speed of light in different medium جب medium change ہوتا ہے تو speed of light بھی change ہو جاتی ہے medium کے change ہونے سے speed of light بھی change ہو جائے گی جب medium کے change ہونے speed of light ہو جائے گی تب reflection کا phenomena اخر ہوگا تب reflection ہوگی ہم نے دیکھا کہ speed of light air میں ہے 3 multiplied by 10 kiraise par 8 meter per second speed of light in water پانی میں 2.3 multiplied by 10 kiraise par 8 meter per second اور یہی glass میں جب چلی گئی تب 2 multiplied by 10 kiraise par 8 meter per second medium کے change ہونے سے یہ medium change ہو رہا ہے air medium ہے water medium ہے glass medium ہے medium کے change ہونے speed of light change ہو رہی ہے 3 multiplied by 8 2.3 multiply by 10 kiraise par 8 meter per second glass میں 2 multiplied by 10 kiraise par 8 meter per second یہ medium کے change ہونے سے speed of light change ہو گئی to describe the change in speed of light in a medium ہم دیکھیں گے کہ medium کے change ہونے سے speed of light change ہوتی ہے اس کے لیے ہم term introduce کروائیں گے index of refraction index of refraction یا refractive index بھی آپ اسی کو کہیں گے refractive index بھی آپ اسی کو کہیں گے index of refraction یا refractive index کے کس طرح medium کے change ہونے سے speed of light change ہو جاتی ہے اس کے لیے term آپ describe کریں گے اس کو کہیں index of refraction یا refractive index ہم نے پڑھا speed of light کے متعلق speed of light speed of light میں سب سے پہلے reflection جو ہوتی ہے یعنی light نے اپنی direction change کی جب air سے glass میں enter ہوئی direction change کی towards the normal normal کی طرف جو گئی band ہو گئی یہ phenomena کیوں occur ہوتا وجہ یہ بنتی ہے کہ medium جب change ہوتا speed of light بھی change ہو جاتی speed of light کے change ہونے سے وہ phenomena ہوتا ہوتا ہے reflection کا speed of light air کے اندر یہ value لکھ ہوئی water کے اندر یہ value 2.3 multiple way 10 meter per second glass کے اندر 2 multiple way 10 meter per second یہ glass میں ہو گئی تو medium کے change ہونے speed of light change ہو رہی ہے اس کو بیان کرنے لیے ہم تم term introduce کروائیں گے اس term کو کہیں گے index of reflection یا refractive index سب سے پہلے laws of reflection پڑھیں laws of reflection میں دو laws ہیں ایک law کے incident ray refracted ray اور normal at the point of incidence ایک plane میں لائی کریں اگر دیکھیں wide board ایک plane ہے یہ سارا ایک plane ہے یہ incident ray اس plane میں ہے آئی o incident ray ہے اس plane میں لائی کر رہا ہے پھر آگے o m یہ reflected ray ہے یہ بھی اس plane میں لائی کر رہی ہے at the point of incidence o پہ normal drag یہ بھی اس plane میں لائی کر رہا یہ تمام کی تمام ایک ہی plane میں لائی کریں یہ first law ہے law of ریفریکشن میں second law کیا کہتا angle of incidence یہ جو i بنے گا اس کا آپ sign لیں ratio لینی ہے آپ نے incidence angle کا sign لینا اور angle of reflection کا sign لینا ان دونوں کی جب ratio لیں گے وہ آپ کے پاس ایک constant quantity آئے گی اس کو آپ نے کہہ دیا n کے equal ہے جب n over sign r is equal to n car the smells law اس کو smells کا قانون کہیں گے پھر آگے speed of light medium کے change ہونے سے change ہو جاتی ہے تو medium کے change ہونے سے speed of light change ہو جاتی ہے اس کے لیے ہم ایک term describe کریں جس کو کہیں index of reflection یا refractive index یہ تھا ہمارا آج کا topic challenge اللہ حافظ